کہ نواب اور بہاول پور نواب چتاری رحمت اللہ رہے بہت بڑے آدمی گردے ہیں تو انہوں نے اپنے سفر نامہ امریکہ میں باقیہ لکھا ہے پورا باقیہ کہ امریکہ میں مجھے لے کر کے اور آبادی سے کافی دور اندیس سو پینٹالیس کی داری اٹھارہ سو پینٹالیس مجھے یاد نہیں ابھی تو بس ایسی یاد آگی ان کو لے کر گئے اور بڑی ویرانی کے اندر ایک علمی درست داہوانی بھی ہے اور اس کے اندر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے کہنے لگے کہ بھی یہ کیا ہے کہنے لگے ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سارے قرآن و حدیث کو پڑھ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف محاذرائی ہو سکیں ایک مصنف عبد الرزاق پھولے اس کے اندر پچاس روایتیں لیتی ہیں ایک ہی موضوع کے اوپر مختلف مختلف سمت اور ڈائریکشن صحیح دین کیا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم آدمی سمجھنا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی کتابیں آثار التشریف سب سے پہلے آثار التشریف اس کتاب کا مطالعہ کریں بہت چیزیں سمجھ میں آئیں آثار التنظیل آثار الاحسان بڑی زمدہ سکتابیں ان سے بہت چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں اگر ان بیعتوں کو سمجھنا چاہتا ہے انہاں بہتر ہے بڑوں پر غروسہ کریں کہ ہمیں بڑوں پر اعتماد اب علامہ ابن قصیر نے تفسیر ابن قصیر کے اندر قربانی کے حوالے سے تفسیر نہیں کی سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق زندگی پر قربانی نہیں کی ٹھیک ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ وقال انہوں فرماتے کہ میں پورے گھر کی طل سے ایک بطری قربان کرتا ہوں ٹھیک ہے اب تو پھرس گئے عام آدمی تو پھرس گئے اب اس کو تو بتا ہی نہیں یہ قربانی واجب کیسے ہوتی ہے بھی کسی چیز کو واجب قرار دینے کے لیے خاص قسم کی نصوص ہوتی ہے کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے خاص قسم کی نصوص ہوتی ہے ایسے تو نہیں کسی چیز کو سنت قرار دے دیا گیا اور ہم نے اپنی مرضی سے تھوڑی قرار دیا صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں سونی تھی سیکھی تھی اور ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کے پر عمل کیا اور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوجوں میں ہدایت قرار دیا اصحابی تنجون فبی این مقدیتوں افتدیتوں اللہ اللہ فی اصحابی لا تستخدموہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن امغزہم فبمغسی امغزہم اور یہ جو حضرت میرے محبی رضی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف سے بانے کھلتے ہیں کہ ہم تربار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں نوز باللہ من سالکہ اتنی بڑی غزاقی کرنے کے بعد بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں سب کے سامنے کرو صلی اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ہم اس امت کیا فتنہ پرور لوگ ان کو خالو کریں گے مجھے خود ایک ساتھ نے فون کیا ہاں وہ پہلے سے علماء سے چڑھتے ہوں گے پہلے سے علماء سے چڑھتے ہیں پہلے سے علماء سے لڑائی کرتے ہیں پہلے سے ان کو چاہیے کہ تو یہ اثر شخص کو جو کہ علماء کے خلاف زبان کھلنے والا ہوئی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے بلکل اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے خلال جی میں نے کہا بھائی آپ ایک اعتراض کریں آپ قرآن مجید پر ایک اعتراض کریں اور پھر اس کے اوپر کسی کا جواب نہ سنیں اس نشست میں بھی وہ اعتراض بیان کریں اس نشست میں بھی وہ اعتراض بیان کریں اس نشست میں بھی وہ اعتراض بیان کریں ایک نشست میں تھا ایک مجلس میں تو نہیں اس کو لے جو اس کو لے جو یہ تک مطفیل بنایا ہے تو ایک صاحب نے سورہ نسار کی پانچے پارے کی آخری وہ کھولا آخر کھولا اور آخر میں اس نے وہ رشتے گنوایا کیا تھا بہن کوئی اللہ نے حرام کر دی ہے تمہاری بہنیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں تمہارے اوپر تمہاری پکییں تمہارے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہدایت یہ ایک شرعہ ہوئی اس شرعہ میں لکھا ہوا تھا امام صاحب کہتے ہیں اگر کسی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا اس کو رجم یہ دیکھو امام صاحب اس کو حلال کہہ رہے قرآن اس کو حرام کہہ رہے اور اس کے اوپر اس نے باقاعدہ مناظرہ دیکھ کروایا میں نے اس سے کہا کہ بھئی صرف اتنا بتا دو آپ کے مولی صاحب بھی بیٹھے ہیں میں نے صرف اتنا بتا دو کہ امام صاحب نے حلال کب کا کہا ہے کہ رجم نہیں کرنا میں نے کہا رجم نہیں کرنے کا حکم ہے یہ تو نہیں کہا حلال ہے رجم کرنے کا کہنا چاہے میں نے کہا رجم کی دریز دو رجم کی دریز دو کا خیق قرآن اور مجھ بھی میں نے کہا نکالو قرآن اور میجیں سے یہ سامنے رکھ گا کہلنا مجھے بھی آئیت یاد نہیں تو میں نے کہا کمارا مل بھی سمجھے بیٹھا ہے اس سے کہہ تو نکال کے دی کہنا شیخو و شیخو اجازہ نہ آیا فرجمو میں تو کدھر ہے قرآن میں نکال کے دی تو بیٹا میں تو منسوخ و تعلانت ہے قرآن میں نہیں ہے میں نے کہا کہاں ہے قرآن میں میں نے کہا اضراب بات اتنی سی ہے کہ آپ کو جتنی اس نے پٹی پڑھائی آپ نے پڑھ لی آپ کے سامنے کوئی مند بیٹھا ہی نہیں تھا جو آپ کو سنجھا تھا جو آپ کو جواب دیتا اور نہ ہی آپ نے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو بھی اعتراض سنایا اس کو بھی اعتراض سنایا میں نے کہا ان دونوں میں اختلاف ثابت کرو صرف اختلاف ثابت کرو اور مجھے کچھ نہیں چکے خان صاحب سے میں نے کہا میں کھانا نہیں کھوں گا جب تک اب اختلاف ثابت اس کی جانبے بن گی ارغانی پٹھانے بڑے غیرت مت کہتا کھانا تو کھانا پڑے میں نے کہا میں ادھر بیٹھا ہوں ثابت کرو اب یقین پہ نے ساڑھے ساڑھے بجے شاہ کے نماز ہوئی تھی سوار بجے ہم بیٹھے اب مغرب کے باستے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں تو تالے بلم تھا تالے بلم تھا میں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور ایسی وہ نسوار پہنے کھانے والے مولی ٹوٹی پہنے ہوئی تھی مجھے اور مجھے کہا وہ اتنے بڑا بڑا ہے اتنے اتنے بڑے فردے لگا ہے میں نے کہا اللہ میں کہدھر آئے ہیں اور جنابوں ہم بیٹھے تو جبن رات دیڑے وجہ تھے میں نے کہا اس میں وہ ایدھر لیمائنے ہوئے تھا بابا ایدھر لیمائنے ہوئے تھا اس میں ثابت کرو امام صاحب حلال کہتا ہے اور تم اس کا رجل ثابت کرو کہا بابا میں شافید کرو میں آپ تو شافید ہو نہیں مانتے یہ ہمیں شافید دیکھو انہیں کتابوں سے دیکھو تم بھی اس رقم پڑا ہے آپ تو ان کو بھی مشرک کہتے ہونا کہ وہ تغلیب کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ فرقِ باطلا وہ ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو باتیں جو باتیں سر پیر کی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے چنانچہ ایک بات یاد رکھنا ہے آپ کے سن میں اقوالِ صحابی پیش کرتے ہیں یہ دیکھو یہ صحابی کا قول ہے یہ دیکھو یہ حدیث رسول بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کے اوپر چولہ سو سال سے امت نے عمل نہیں کیا علماء نے توقف اختیار کیا بخاری شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امیہ سلمہ کی بیٹی کو اٹھایا اور نماز کرتے ہیں نماز کرتے ہیں بچی کو اٹھایا ہے ٹھیک رکو میں گئے بچی کو اٹھا سجدہ میں کے بچی کو رکھ دیا سجدہ کیا پھر اٹھے تو بچی کو اٹھا لیا صحیح اب یہ وہ روایتیں بخاری میں موجود ہیں امام بخاری سے لے کے آج تک کس نے اس کے اوپر حمد کا فتوہ نہیں دیا کوچھے ان سے کوچھے ان سے بات یہ ہے ایسی یہ تو ایک مشہور روایتیں جو بخاری میں اور بھی بہت سی روایتیں بخاری میں بھی ہیں مامر ست ان نار سے وضو پھوک جاتے ہیں مامر ست ان نار سے وضو پھوک مامر ست ان نار دمانہ یہ ہوتا ہے آج پہ پکیوی چیز کھائی اور آپ نے اس پہ وضو فرمایا بخاری میں گیرہ نوائیتیں آج پہ بنیوی چیز کھائی آپ نے وضو کیا اس کے بعد تین جوائیتیں تھیں کہ آج پہ بنیوی چیز کھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا اب ساری دنیا دین پہ تو عمل کرتی گیرہ پہ عمل نہیں کرتی یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کرتی تو بات اتنی اسی ہے فتنہ پرور کسم کے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں اور وہ اپنا فتنہ پھیلاتے ہیں اگر دین کی بنیازوں کو سمجھنے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا پڑھنا اعتماد کرنا پڑے گا اب پڑھنا ہے نہیں تو پڑھنا نہیں ہے تو بالکل کھوکھلا آپ بالکل کھوکھلے کسم کی باتیں اردو پڑے ہوئے لوگ علماء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرہے ہیں میرے سامنے ایسے ایسے عجیب عجیب لطیفے ہوئے ہیں ایسے عجیب عجیب لطیفے ہوئے ہیں کیا بات اب امام شافیر احمد اللہ ایک چیز کو پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک ہے اب ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافیر یہ کہہ رہے ہیں اب آپ کی کتاب میں لکھاؤ کہ انگریز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی انگریز نے آپ کی شان دیکھو انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی لہذا یہ گستاخ ہیں کیا کریں گے آپ اب محمد شافی کا اقبال ہے یہ دیکھو تمہاری قدام میں یہ بات لکھے ہوئے کسی کی بات نقل کی ہے کسی کی کسی کا قول نقل کیا ہے تو بہت سے ایسی چیزیں چنانچہ صحابہ اکرام سے بھی بہت سی جیسے میں نے قربانی کا بتایا قربانی کا بتایا میں نے کہا آپ صرف واجب کی تاریخ واجب ہوتا کیا ہے اقیدہ کیا ہو بہت بڑے عالمیں بڑے عالمیں بڑے عالمیں بڑے عالمیں بات کر رہے تھے تو ہمارے استعجی نے فرمایا آپ اتنا بتا دو کہ اقیدہ کیا ہوتا ہے اتنا بتاؤ کہ اقیدہ کیا ہوتا اقیدہ تو اقیدہ ہوتا ہے جو دل میں بات ہوتی اس کو کیا جاتے ہیں بات اتنی سی ہے بات اتنی سی ہے کہ امت کو مقدر علماء کو لے کے چلنا چاہیے اس طرح کے لوگ اپنے محض اقراضات لے کے آتے ہیں اور امت کو سوائے گمراہ کرنے کیوں کچھ نہیں ہوتا میں نہیں کہتا تمہیں ارادہ غلط ہے ہوگا ارادہ اچھا ہوگا نیک نیتی ہوگی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات واضح کرتی جب کوئی چیز غیر اہل کے حوالے کر دی جائے تو بس قیمت کا انتظار کرو قیمت کا انتظار کرو رجب مجھے کہتا آپ گاڑی کھولو میں گاڑی کھولتا ہوں بند کرنے کے لئے بلانا پڑے گا ہمیں بچمن میں یہ چیز پہلے یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی سمجھائی جاتی ہمارے بچمن میں ہماری کتاب میں ایک کہانی تھی چاچا چھکن میں تصویر ٹانگ کی چاچا چھکن میں آپ میں بڑی ہے تصویر ٹانگ کی ایک تصویر کی جو اس کے پر بڑا خوبصورت ہے اس میں مضمون یہ سکھائے گا جس کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے ہمارے پچھلے آپ لوگ آئے ہوں گے پہلے ہمارے گھر میں دو تین دفعہ سے گھنٹی قراب ہے میں دو تین دفعہ کرنٹ لگوا کے پھر چھوڑ دیا میں آنے آج بھائی آئے تین گھنٹے لگا ہے پھر گھنٹے لگیے سمیں تین گھنٹے لگا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ بیٹن دھنے سے کرنٹ آتا ہے کچھ میں کرنٹ ہی نہیں ہے میں پکڑ کے کڑوں باز چکرنے دوا دیتا جس کا کام مجھے آپ کو پراتھا بنا کے تو ٹھیک ہے گیارہ سال کی بچی مجھ سے اچھا پراتھا بنا لے گی میرا کام نہیں ہے شرم نہیں آتی ایک پراتھا نہیں بنا ساتھ اس میں شرم کی بات نہیں ہے میرا کام نہیں ہے سمجھ رہے جس کا کام ہے اس کو کرنا سا ہے ایسے ہی یہ فتنہ پرور قسم کے لوگ من تعلم العلم جس نے علم اس کے سکھا کہ وہ لیو ماری بھی صفحہ تک لوگوں کو لوگوں پر روب جمعے مجھے رناہ آتا ہے لیو جاری بھی صفحہ لیو ماری بھی العلماء لیو جاری بھی صفحہ علماء سے مقابلہ کریں علماء کو غلط ثابت کرنے کی غلط ثابت کرنے کی غلط ثابت کرنے میں کونسا مشکل ہے کسی کو بھی غلط ثابت کرنے میں بتا رہا تھا کہ جتنے بھی فتنیں اٹھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو بڑا آسان ہے اثارت تشریح ایک کتاب ہے حضرت ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی منچسٹر والے اس کتاب کا مضالہ کرنا ایک ایک چیز سمجھ میں آجے گی صاف سفری سمجھ میں آجے گی وہ اپنا علماء پیدا نہ کریں یہ کتاب بہت اچھی ہے اس میں آپ کو سمجھائیں گے کہ فقہ کیسے بنی ضرورت کیسے پوش آئی بھے ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہماری لئے حدیث کافی ہے آگے چلھ کے کہتے ہیں حدیث بھی صحیح نہیں ہے حدیث بھی کمزور اور ضعیف ہیں ہماری لئے قرآن کافی ہے ٹھیک ہے اور پھر قرآن تو اکیلہ ذریبت نہیں ہوتا میرے استاجی عبد الرشید صاحب جنہوں نے میں بخاری پڑھائی حضرت تشریح لے کر گئے کسی جگہ پر وہاں پر اور ایک صاحب تھے جو حدیث کا انکار کرتے تھے انہوں نے بات کی اور بات صحیح میں خود بتایا بڑے میں تو پرشان ہو گیا اماؤ پھلا دی میں لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اتنی سی ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کے اندر تیویان تیویان لکل لی شی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے جو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو تم نے حدیث کو ایسی سمال کرتا ہے ہے جی آپ قرآن میں انہوں لکتاب مبین یہ واضح کتاب ہے قرآن آسان ہے اس کو سمجھو جب سب کچھ ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے تم لوگ بخاریہ سے بنائیو ساری امت گمرا ہے ساری امت وہ ثابت قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ کیسے چھٹھ لائیں وہ صحیح نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں بات آپ کی بلکل اچھے بات یہ ہے نا کہ آپ کو تو نظر آ رہا ہے میں تو اندھا ہوں مجھے نظر نہیں آتا تو اب ذرا مجھے سمجھائیں کہ قرآن وزید میں کہیں کہ فجر کی دو پڑھو قرآن وزید میں کہیں لکھاؤ کہ مجھے فجر کی زہر کی زہر کی جو ہے وہ چاٹ پڑھنی میرے دل چاہتا ہے زہر پڑھنے کا پانچ پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں کہ جی ثابت کرو کہ قرآن وزید میں کہاں لکھا گئی کہ لئے کرتے کرتے میں نے ان کو پینتالیس مسئلے گلوا ہے میں نے کہا یہ ثابت کیجئے قرآن وزید یہ ثابت کرے قرآن وزید مسئلہ یہ کہ ہم لوگ خود قرآن میں اپنی اقل دوڑانے لگتے ہیں جب خود قرآن میں اپنی اقل دوڑانے لگتے ہیں تو لبریزم ہمارے دماغ میں بیٹھتا چکا ہے دماغ وہاں لبرل اپونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی کتاب کو تو نہیں پڑھتے ہم ایسے یہ قرآن تو مجھے خود ایک ڈاکٹر میں لانا کہ میں قرآن تو کھلی کتاب واضح کتاب ہے پر ڈاکٹر کی کتاب تو واضح نہیں ہوتی تو میں نے کہا کہاں لکھا آپ قرآن کھلی کتاب اور طب جئی اس میں لکھا میں نے کہاں کس بارے میں قرآن نے لکھا کہ قرآن کھلی کتاب اب پورے قرآن کے بارے میں نے کہا اس سے پیچھے کیا مطلب اس پیچھے لکھے مین کہ آپ آیت نمبر تین پڑھ رہے ہیں آیت نمبر ایک ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو کسی نہیں مطلب ہے پھر کلی قدار دونہ ہوئی تو رد ہو گیا تو امت کے اندر اس بات کو پھیلائے جا رہا ہے کہ علماء پہ اعتماد نہ کرو علماء پہ اعتماد نہ کرو اس بات کو پھیلائے جا رہا ہے بالفرض ہم اس بات کو مان لیتے ہیں علماء پہ اعتماد نہ کرو تو یہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا یہ کیسے پہنچا دیکھ اسے بڑے انہیں باغے ہمیں آگے دیا کسی کاتب نے لکھ کے چھپا دیا تک کہ چودوی صدی میں دوبارہ نکلے گا اچھا سا پرنٹ کر کے رکھ لینا یہ قرآن مجید ہمارے پسنا تک پہنچا بیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک کیسے پہنچیں علم میں ایک ایسی چیز امام محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ پوری پوری راج جادہ تک دے اور وہ علم کی گہرائیوں میں ایسے مست ہوتے تھے ایسے مست ہوتے تھے کہ ایک مطلبہ جوش میں اپنی کمیز اٹھا کے پھیک دی اتار کے پھیک دی کون ہیں لوگ جو کہتے ہیں علم میں مزہ نہیں علم علم کے اندر بڑائی ہے لیکن یہ آجزی سے ملتا ہے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے بس اپنی تحقیق کی تحقیق کر کے دلچسپ پیرائے میں جس کو بیان کرنا آ گیا لوگوں نے اس کو لینا شروع کر دیا امت نے اس کو نہیں لیا امت نے نہیں لیا چند ایک لوگوں نے مٹھی بھر لوگوں نے اس کو لینا شروع کر دیا یہ صاحب نے تفسیر لیتی تھی مجھے سوال کیا کہ بھئی اس تفسیر میں کونسی غلطی ہیں جب مجھے بتائیں اس تفسیر میں کیا غلطی ہے مجھے بتائیں پہلے آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ آپ غلطی سمجھنے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں اگر آپ غلطی سمجھنے کے اہل صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا آپ کو پتہ ہی نہیں کالا کیا ہوتا ہے سفید کیا ہوتا ہے تو آپ کیسے سمجھیں گے غلطی کو یا سفید کو آپ سمجھ کیسے سمجھیں ضریعت ہے اس غلط اور صحیح سمجھنے کی اہلیت ہونی چاہیے آپ کے اندر کم از کم وہ اہلیت ہوتا ہے تو نہیں ہمارے اندر اکھل ہے اللہ نے فہم دی سب کچھ دیا ہے اللہ تعالی نے تو میں کیا ضرور دیکھنا میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو ستنہ اٹھان سال کو مجھ سے ایک وعدہ کرو جو میں کہوں گا کروں گے جی میرا وعدہ ہے میں پہلے اس کو بات کر چکا تھا کہ آپ کے علاقے میں جو ڈاکٹر ہے وہ ایک ہی فورمیسی کی دمائیں لکھتے تو اس کو اس سے پیسے ملتے کہ جی آج مجھ سے وعدہ کرو آپ ڈاکٹر کو جا کے کہو گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ غلط دوائی لکھتے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہیں نا بھی کہ ڈاکٹر غلط کر رہے نا رشوت لے کے دوائی لکھ رہے نا کہتے ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا وہ تو ڈاکٹر ہیں میں نے کہا علماء کو آپ نے ایسا بے حکم سمجھے وہ یہاں پہ لگ رہی ہیں بیشنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ علماء کو کہہ دیتے ہیں کہ تم غلط سمجھا رہے اور ڈاکٹر کو نہیں آپ کہہ سکتا حالانکہ اس نے خنود بھی آپ کے پاس اور سب چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ نے علماء کو یہ ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بس ان کو جو موں میں ہے ہم نے بولنے ہم نے بولنے کہ وہ بیمان ہے ہم نے بولنے کہ وہ ایسے ہیں ہم نے بولنے کہ وہ ایسے ہیں رہا آپ تک پیغمبت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکچایا ہے اس سے بڑھ کے احسان اور قرم کون سا ہوگا اس سے بڑھ کے علماء کی کیا پردانی پاکستان جب بنا ہے پاکستان بنا اب منشب درہمان کو پڑھ لیں یا قرآن مصنفیم کو پڑھ لیں جنہوں نے تاریخ پاکستان لکھی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لیتے پوچھیں کہ ہندوستان کا شاید کوئی درخت ہو ہندوستان پاکستان کی سردوں پہ شاید کوئی درخت ہو جن کے اوپر علماء کی لاشیں نے لٹکی ہوئی ہو انگریز نے سب سے بڑا نقصان علماء کو پہنچائے کیوں جی انگریز سب سے بڑا دشمن کس کا تھا ملانا قاسم نانوتوی کا تھا سب سے بڑا دشمن کس کا تھا حسین ابن مدنی کا تھا جو اسیر مارٹا اٹھارہ سال تک جیل میں قید رکھا اور کس کو قید رکھا یہ عام لوگوں تم کو بتا ہے کہ علماء کی علماء کی محنتیں ایسی ہوتی ہیں علماء کی کوشش ہوتی ہیں ہم تو کچھ رہی نہیں ہوں میں تو کچھ کافی نہیں کیا رہا کئی ایسے بزرگ گزریں امام بخاری رحمت اللہ علی بیمار ہوئے تو حکیم نے نمض دیکھی اور نمض دیکھ کے ان کا نسخہ لکھا نسخہ لکھنے کے بعد چینے لگے آج میں ایسے شخص کا نسخہ لکھ رہا ہوں جس نے زمانہ ہو گیا سالن نہیں کھایا کچھ حضرت آپ کے حکیم نے یہ بات دی کہاں چالیس سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا مجھے سالنس کو روٹی میں ڈیبو کے اتنی دیر میں میں روٹی جو فاند آئی اس سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے میرا وقت ضائع ہوتا ہے میں اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتا کالیب علم تھے ماں نے چار سو شرفی عجیب میں ڈال دی چلائی کر دی اور کہا کہ بیٹا یہ لے جانا اور مشکل وقت میں تیرے کام آئیں گے اللہ مشکل وقت میں تیرے کام آئیں گے بہت اچھا لیں اشرفیاں اور لے کر نکلیں سارے بلوں زیادہ مزاج ہوتے ہیں کہنے لگے کہ ایک ساتھی کو بتایا بڑا میر آدمی ہے اچھا وہ ہمیں بس چار سو شرفی ہیں کھکایں کپڑوں کے اندر سیلا ہوگا دیکھا ہے دیکھیں گے صرف رنگ کا پھیل آئیے امہ نے سیلی کے دیا یہ میرے پاس وہ چالات آدمی تھا اس نے اس کے بعد مہر بہر دیکھ لی دیکھنے کے بعد اس نے شور مچا دیا بہری جہاز کہتا ہے کہ میرا چار سو شرفیوں کا تھیلہ تھا اس پہ اس نام کی موڑ لگی وہ گم ہو گیا گم ہو گیا آئے 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 تو اب سب کی تلاشی لی تلاشی لی تلاشی لی تلاشی ان کی بھی تلاشی لی تھیلہ ہی نہیں لکی کہ ہواہ نیکھیں لگیا پتہ نہیں کی طرح چلا گیا چلو دو تین دن ہو بہری اجازت کا وہ دو تین مہینے کا دو تین دن کے بعد میا جا پہلا کہاں شباہ دیا تھا کہاں شبائی نہیں تھا سمندر میں پھیک دیا اور کیوں کہ میرے نام کے ساتھ لکھا جاتا کہ یہ چور ہے اور پھر میری حدیث کوئی نہ لیتا کہ میری حدیث کوئی نہ لیتا یہ تو قربانی ہمیں نظر ہی نہیں آتی چار بچے تھے ایک مغداد سے ایک کوفہ سے اور دو نیشہ پور سے تینوں یہ پہنچے ہیں مدینہ شریف اور انہوں نے ایک ہجرہ پکڑا اور اس میں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی دو چار دن گزرے جو کھانے کا سمان لائے کہ ختم ہو گیا اب چاروں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں بھوٹ سے کھلنے بھی ہو رہا تو کہا کہ ہم کرہ ڈالتے ہیں پرچی ڈالتے ہیں جس کے نام پر پرچی نکلے گی تو وہ جائے گا اور بھیک مانگے گا بکیا ہم پڑھیں گے پھر وہ بھیک مانگے گا پھر جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دوسرا بندہ جائے گا بھیک مانگے گا پھر ختم ہو جائیں گے تیسرا بندہ جائے گا تو اس کا نام نکلا کہ میں حدیث کا طالب علم اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا لیکن ساتھیوں نے کہا ہم تو مر رہے ہیں اور اس وقت میں ہماری لئے حرام بھی حالا رہتا بھی ایک تو چلو پھر بھی حرام نہیں ہوتی کہا مجھے مجھے نا آج کی رات کا موقع دے دو میں اللہ سے مانتا ہوں تو آیا وہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آب علیہ السلام کے دروار میں حاضر ہو گئی اللہ کے نبی بھوک لگی ہے بیٹھا اور روتا رہا بڑی مشکل شرط نے ہجرے تک پہنچا جا کے لیٹ گیا کے چلو صبح اٹھ کے بھی مانگنی ہے تو تھوڑی دیر میں دروازہ بچا ہے خلیفہ عبد الرحمن اٹھتے ہیں نہ پولیس نہ وزیر نہ گورنر کچھ سیدھا خلیفہ عبد الرحمن اوہے ہوگا کہ کون ہے یہاں کہ جی محمد کہ دوسرہ بھی محمد تیسرہ بھی محمد چودہ بھی محمد کہ جی چاروں محمد ہے یہاں تو کہا دروازہ بھولتا مجھے گیا نجاتے دروازہ بولا تک کس نے جا کے روزہ رسول پر میری شکایت کی اللہ کے بندوں میں پاؤں پکڑتا ہوں جب تک یہاں پر ہو تمہارا کھانا تمہارا وزیفہ میرے ذکر میں ہو ایسی محنتیں ہوئی ہیں امام بخاری بخارہ سے نکلے ہیں اور تین مہین دو مہینے کا سفرہ نشکو کا وہاں ایک محبت ہیں ان سے سند لینے حدیث نہیں حدیث پتا ہے حدیث جانتے ہیں صرف سند لینے کے لیے کہ ایک بندہ کم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے کم ہو جائے صرف اس کے لیے ہمارے محبت رجیم اللہ خان صلی اللہ علیہ انہیں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک حدیث کی سند ہے جو میں میرے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے در ہماری جو سند ہے میرے پاس جو سند ہے وہ سب سے کم واسطے سترہ واسطے ہیں آپ علیہ السلام اور میرے درمیان سترہ واسطے ہیں جو سب سے چھوٹی سند تو میں فرمایا میرے پاس ایک ایسی سند ہے کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آٹھ واسطے ہیں تو میں اگر کسی کو اجازت دوں گا تو اس کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نو واسطے ہوتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ 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 ہے ہماری پوری دستگاہ میں زور لگاتی کہ وہ سند حاصل تو میں بتا رہا کہ سند کتنی اہمی طرف دیو ہے دو مہینے کا سفر طے کرتے ہیں ٹھیک ہے دو مہینے کا سفر عام ہوتا ہے پر نہ کہ جہاز کڑا ہو جائے پانی کا رخ تبدیل ہو جائے ہوا تو رخ تبدیل ہو جائے پھر دو مہینے دو سال میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں دو مہینے بعد پہنچے ہیں امام بخاری اور وہاں پہنچ کے دیکھا کہ وہ جو محدث ہیں ان کے پاس ایک گھوڑ آتا ہے اس گھوڑے کو نا یوں کیا یوں جھولی بنائی اور گھوڑے سے کہا آؤ گھوڑے بنانے کا مطلب ہے کہ اس میں میرے پاس تھیل لیے دانے بنے جب وہ آیا تو اس نے چھوڑی چھوڑی جلدی سے گھوڑے کو پکڑ لی مہم بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں سے واپس چلے گیا کہ نہیں میں ایسے شخص کی سند نہیں لیتا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہوں جو جانوروں سے جھوٹ بولے گا وہ انسانوں سے بھی جھوٹ بولے گا کتابیں بھری ہیں ایسے واقعات سے ایسے واقعات سے کتابوں کی کتابیں بھریں پلندت پلندے بھرے گا علماء نے کیسے محنت کی اور ہر زمانے میں کی ہر ہر زمانے میں محنتیں کی اور بات یہ ہے جو بات بتانا چاہتا تھا وہ آگے میں نکل کر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم آتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں درمیان میں فتنہ پرور ہوتے ہیں درمیان میں بات کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق ہمیں اگر وہ بات دلچسپ لگتی ہے کانوں کو مزا آتا ہے تو ہم اس کو سن لیتے ہیں فرما برداری ہونا تو یہ بات کی بات ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائیں اپنی مرضی کرنے والے کروڑوں ہیں اپنی مرضی کرنے والے کروڑوں ہرموں ہیں فرما بردار چند ایک ہیں جب فرما بردار ہوتا ہے پھر اللہ اس کے تذکریں بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کرنے میں مزا آتا ہے بس اور کچھ نہیں اور فرما برداری میں وہ مزا نہیں آتا ہے فرما برداری میں وہ لذتیں آتی ہیں جو کہ اللہ نے انبیاء کو دیا ہے تو ذہر بات ہے وہ آسان نہیں ہوتا اپنی رائے پہ چلنا اپنی مرضی پہ چلنا یہ ہماری امت کا طرہ نہیں ہے امت کا طریقہ نہیں ہے اگر سند نہیں ہے نا تمہارے کسی عمل کے پیچھیں تو جو مرضی کہتے ہو امت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہنا آج ایسے ایسے لوگ اٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مرضی ہیں جی ہم جو چاہیں کریں ہم جو چاہیں بولیں ہم جیسے چاہیں کریں یہ میری تحقیق ہے اس کے خلاف ثابت کریں اور دوسری طرف ہمارے ہاں کمزوریہ ہیں ایسا کی کمزوریہ نہیں ہیں میں اس کا مکمل اطراف کرتا ہوں لیکن مکمل محب کی تحقیقات بھی ہیں ایک ایک چیز چنانچہ کوئی بھی آج بہت سے لوگ ہیں کئی آج سے لوگ ہیں داڑی مونڈے کوئی داڑی نہیں سر پہ ٹوپی نہیں نہ داڑی ہے نہ ٹوپی ہے نہ کسی سے پڑا ہے اردو کتاب دیکھ کے بخاری پڑھا رہے ہیں ترجمہ دیکھ کے بخاری پڑھا رہے ہیں ان سے کے طرح عبارت پڑھئی ہے ہم نے وہ عبارت نہیں ہے عربی نہیں آتی ہے اردو کور بھی نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو بخاری سمجھا رہے ہیں جب آپ انگریز جی کی کتابوں کا ترجمہ پڑھیں دوگوں کو ڈاکٹر بنائیں لوگوں کو انجینئر بنائیں آج تک دیکھ آپ نے شورٹ کٹ انجینئر کوئی بنا ہو شورٹ کٹ میں کوئی ڈاکٹر بنا ہو ہے بھی بھی ڈاکٹر بننے میں لاکوروپے لگتے ہیں یہ شورٹ کٹ طریق ہے چلو اس کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر بن جاؤ لیکن اس کے ذریعے سے عالم میں دین صد بن رہے ہیں یہ کیا ہے دین اتنا ایسے ہرسانی سے مل جاتا ہے نہ اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی نہ اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی نہ اس کے لئے راتیں جاغنی مجھا ہی چاہتے ہو تو راتیں جاغنے پڑیں گے اللہ سے مانگنا پڑے جاغنے محنتیں کرنی پڑیں گے اس کے بعد چیزیں ورنہ بتا رہا تھا ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس سے امت میں فرقہ امت میں فتنہ پروری پیدا ہو رہی ہے بڑھتی جاری ہے بڑھتی جاری ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ سبا تھے ساتھ فقہ تھے آج بیان حضرت نے کوئی بات کی بس اسی پہ میری بات چل رہی ہے میں کوئی اصلاحی حوالے سے بات کرنی پا رہا لیکن یہ بھی عقیدے کی اصلاح بڑی ضروری ہے آج کل لوگ لبرل بنتے جارے حضرت آنویر احمد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کل اپنے بچے کی شادی کرو تو شادی سے پہلے دیکھ لو کہ بچہ مسلمان بھی ہے کی نہیں ہے سمجھے بچہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے سمجھے یہ آج کل کتنا رواج بڑھ گیا ہے علماء کی گستافی کرنے کا کتنا رواج بڑھ گیا ہے علماء کے خلاف زبان خودنے کا بہت رواج بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو پہلے تو لوگ اس سے ڈڑتے تھے میں ایک صاحب اپنے ایک صاحب کی گل پر گیا تھا ایسے انہوں نے طالب علم تھا صاحبیاں میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایسی بڑی محبت کرتے تھے تو ایسی لے گئے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا تو میں گیا ان کے گھر میں تو انہوں نے چاہے بنائی اور ساتھ کوئی چیز بنائی پھر ایک اور چیز میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو میں لگے کہ جب سے میری بیوی کو پتا چلا ہے کہ ہمارے گھر میں طالب ہیں تو اس وقت سے روتی جاری ہے اور چیزیں بناتی جائے ایسا عدد اور ایسا احترام تھا اور اب بھی ہے اس زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے لیکن جب سے سوشل میڈیا بنا ہے ہم ایسی کتابوں کو قابل عزتی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی دماغ میں بیٹھیں ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کی عزت نہیں ہے اپنے علاوہ کسی کے احتمال کی پرواز جو میرے دماغ میں آرہا ہے بس وہی اسی نوجوانوں کو بس یہی روتر لگی ہے کہ میں اللہ کیسا رہا ہوں میں کتنا خوبصورت لگنا ہوں اور وہ کتنا بدصورت لگ رہا ہے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں آرام سے سڑک پہ چل رہے ہیں دوسرے کی بیوی کی کپڑے پہ تفسرہ کر رہے ہیں دوسرے کی شہر کی کپڑے پہ تفسرہ کر رہے ہیں اس کے نکلے ہوئے پیٹ پہ تفسرہ کر رہے ہیں اس کے جوتوں پہ تفسرہ کر رہے ہیں اس کے موچوں کی سیل پہ تفسرہ کر رہے ہیں کیا ہے؟ انسانیت ختم ہو گئے اسلام انسانیت میں سفر حج میں حافظ منیر صاحب حافظ منیر صاحب سے میرے ملاقات تھے اور میری سفر انہوں نے بدل گیا یعنی اتنی پرعثر ملاقات تھے حضر مولانا سید عمد خان صاحب کے ساتھ حضرت کا کافی لمبا وقت ہو جائے انہوں نے فرمایا کہ مولانا سید عمد خان صاحب تو اجتماع تھا اور بسروفیت بہت جائے تھا بسروفیت بہت جائے تھا مولانا سید عمد خان صاحب آپ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کے شیخ الاسلام مفتی تقریر عثمانی صاحب یہ عرب دیوانے طاول حضرت کے باتے تھے اور عرب کہتے تھے کہ پاکستانیوں نے مولانا سید عمد خان صاحب کی قدر نہیں کی ان کو بہچانا نہیں عرب پاغل تھے جہاں جاتے تھے عرب آگے پیچھے باتے تھے تو مولانا سید عمد خان صاحب اور سید عمد خان صاحب بہت تف شیڈل تو ایک ایک صاحب تھے جو سید عمد خان صاحب ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے لوکل کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا سے ملنا ہے لیکن ہم نے اکیلے ملنا ہے تو حضرت نے ان کو وقت دیا استعمال کے تیسرے دن کا زہر کے بعد دھائی بجے کا وقت ہوگا یہ لوگ یہاں پر آجائے اب ان سے ملاقات میں دس منٹ رہ گئے تھے کہا کہ ایک نوجوان چولہ سلک لڑکا یہاں کھڑا ہوا تھا اور اس نے پینٹ پر نہیں ہوئی تھی تو دوسرے حضرت میں نے آپ سے ملنا ہے میں نے کہا جی پوچھو یہ کیا کہتا ہے اب نے تو ملاقات کیلئے جا رہے ہیں پوچھو کیا کہتا ہے کہ جی میری امی فلان کی نواسی ہے بلان بزرگ میری امی ان کی نواسی ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھی اللہ حضرت یہاں پر حضرت رک گئے نا آنکھوں میں آنسوں تیر گئے اور پریشان ہو گئے کہ لگے آج کل رواداریاں ختم ہو گئی حضرت کی اماتی چورانہ درس یا چوراسی درس حضرت کی اماتی حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اپنی سے گوھوں گا کہ مجھ سے ملے گی مجھ سے ملے گی اگر وہ لادی اور مزرگ کے نواسییں دل سکے کہ مجھ سے ملے گی پردے کے ذریعے سے مجھے باتا ہے اس زمان پر ٹیلی فون خود سے نہیں ہے اس کے ذریعے سے نصیت کی جا سکے پردے کے ذریعے سے فقہہ ولمہ بات جتان ویرمت اللہ نے پردے سے آج کل ہم سپیکر کے ذریعے سے کل پردے تو چلے گئے ملاقات سے فاری ہوئے اہاں وہ لڑکے کو بلاؤ دیکھو لطا آیا ہے اس کے انتظار میں بیٹھے 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 سوہ گھنٹے کے بعد وہ آیا کہ یہ ہمارے گھر میں پوری تیاریہ تشریف لڑ رواداری دیکھو اخترام انسانیت کی بنیاد اب ہم یہاں سے چلے ہیں ان کے گھر پہنچیں اور حضرت نے صرف دس منٹ بعد کی کہ میں ایک اپنی جیب سے سو ڈالر نکالے اور کہا کہ چونکہ آپ فلان کی ہیں فلان کی نواسی ہیں میری بیٹی کی طرح ہیں تو میری طرف سے آپ کو یہ ہے دیا حضرت فرماتے ہیں اللہ مونیر صاحب فرماتے ہیں کہ اونس گھر سے ہر مہینہ جماعت نکلتی ہے اس قصے کو اکیس برس ہو چکے ہیں کسی کو کسی کو اکیس برس ہو چکے ہیں اور میں میں اس گھر میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں میری ڈیوٹی ذمہ داری ہے وہاں جا کے میں نے بات کرنی ہوتی ہے اور ہر مہینے آسٹیلیا میں رہتے ہیں وہ اس گھر سے جماعتیں نکلتی ہیں مصورات کی بھی مردوں کی احترام انسانیت نہیں رہا آج جب احترام انسانیت نہیں رہا تو احترام علماء کیسے رہے ہیں خیر بات میں آگے پیچھے پھر کر دیتا ہوں میں بتا رہا تھا کہ ہر زمانے میں ایسے فتنے رہے ہیں ہمارے سمجھے جو مشعل راہ وہ کیا ہے ہمارے سمجھے مشعل راہ وہ فقہہ سبعہ ہے فقہہ سبعہ کیا ہوتا ہے میں آپ لوگو سکتے نہ سمجھ سکیں مدینہ شریف میں سات بڑے فقہات تھے جن کو آپ علیہ السلام نے خود خود فتوہ دینے پہ معمور فرمایا تھا کہ تم فتوہ دیا کرو حضرت عمر ان میں سے تھے ابن مسعود ان میں سے تھے حضرت علی ان میں سے تھے یہ سات حضرات جس مسئلے پہ متفق ہوتے تھے اس مسئلے کو بنایا ہے امام ابو حنیفہ نے شریعت اس مسئلے کو ہم شریعت کہتے ہیں اور ادھر ادھر کے جو چار اقوال جب نکل جاتے ہیں تو ان مسئلوں سے علماء عوام کو ہٹ آ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلان سے زیادہ بس اس سے عمل کرو جس طرح کیسے سمجھایا جا رہا ہے پھر یہ مدینہ شریعت کے فقہ صبت ہے پھر مکہ شریعت کے فقہ صبت ہے جو مدینہ شریعت کے فقہ کے تابے تھے ان کی تابے داری میں لانے کے لئے حضرت عمر نے عالم اسلام میں ان کو پھیلایا سیدنا ابن مسعود ایک جگہ چلے گئے حضرت عماز ابن جبل یمن چلے گئے حضرت ابن مسعود کوفہ چلے گئے حضرت علی ابن مسعود کے بعد کوفہ میں گئے اور پھر اس طریقے سے یہ فیض بڑھتا ہے تو عیس کے سمانے میں بس یہ ہے کہ جی میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا کہ مجھے سمجھ میں بس وہ دین ہے اس کے علاوہ دین نہیں میں ویڈ فون ہے جی میرے شوہر میں مجھے تھی طلاقے دیتی ہیں لیکن چونکہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لیے میں طلاق نہیں مانتا ہوں میں نے کہا قرآن میں تیرے نکال کبھی تو نہیں لکھا ہوا نا بیٹا آپ کے نکال کبھی تو نہیں لکھا کہ ہو گیا کہ نہیں ہوا میں نے کہا نکال کیسے ہوا ہے آپ کا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ بتا رہو وہاں آپ نے اپنے ملوی سر کی بات مانتے ہیں طلاق کی ضف آپ ملوی سر کی بات مانتے ہیں تو تیار نہیں یہاں پہ آپ کو اعتماد نہیں اس لیے کہ آپ جی میں نے فلان کو بھی سنا ہے نفاقی کو بھی سنا ہے اس کو بھی سنا ہے اس کو بھی سنا ہے میں نے کہا آپ کو کبھی بخار ہوا تھا میں نے کہا آپ بخار کا علاج یوٹیوب سے کیوں نہیں دلاش کرتے ہیں آپ اپنے تلات کا علاج تو یوٹیوب سے تلاش کر رہے ہیں آپ نے بخار کا علاج کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں جو ایسے کہتے ہیں ترجمہ میں یہ لکھا ہے فلان نے لکھا ہے میں نے ترجمہ تو غلاموں کاریاں نہیں جب اس کا ترجمہ بھی کل آپ لینا شروع کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ امت کو امت کو حبیشہ سے آج تلات ابتداء سے لے کے آج تلات علماء نے جو دین پہنچایا ہے وہی صادق اور سچا رہا ہے اس میں اختلاف رہا ہے باز صافتہ اختلاف رہا ہے اور بڑے مقابلے مناظرے رہے ہیں لیکن جو عوام کے سامنے شریعت پیش کی وہ صاف اور خالص پیش کی عوام کے سامنے شریعت کو بلکل میں نے کبھی میں نے کبھی آپ کے سامنے میں نے کبھی آپ کے سامنے یا شیخ الاسلام مفید تقیر عثمانی صاحب یہ ہماری جو سنسلے کے جتنے حقاب ہے کبھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ نماز میں ایسے رفلی دین کرنے کہ یہ دلائل ہیں کبھی آپ کو دلائل دیا عام لوگوں کا دلائل سے کام نہیں جیسے ڈاکٹرٹ بسکرپشن بنا کے دیتے ہیں کبھی یہ دوائی ہے یہ آپ استعمال کرو ایسے ہی علماء و فقہاں نے عوام مناس کو سمجھا دیا کہ بھی آپ کے پڑھنے کی یہ یہ چیزیں اور یہ چیزیں ترجمہ پڑھنا تو یہ پڑھو معانی پڑھنے تو یہ پڑھو تفسیر سمجھنے تو اس طریقے سے جہاں ہم خود مسائل نے پڑھنا شروع جائیں جیسے مجھے کہا کہ آپ اس میں غلط ہیں میں نے کہا آپ بتائیں کہ ترجمہ کے اصول کیا ہے یہ کی اصول ہے آپ کو عربی آنی چاہیے یہ عربی آنی چاہیے میں نے کہا پھر اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کو ترجمہ کا اصول نہیں پتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا ہزاروں عرب ہیں جن کو عربی آتی ہے وہ ترجمہ کر سکتا میں نے کہا اس لئے اس کو عربی بھی آنی چاہیے اردو بھی آنی چاہیے آہا یہ بات ہے میں نے کہا اس کا مطبps آپ نے غلط کیا آپ نے پہلے بات غلط کی اس کو صرف عربی آنی چاہیے میں نے کہا صرف عربی آتی ہے اور صرف عردو آتی ہے یہ ترجمہ کا کوئی اصول نہیں صرف اصول نہیں میں نے کہا اس کے لئے آپ کو تینوں قسم کے زمانے کو پتا ہونا چاہیے یہ بھی اصول ہے میں نے کہا حروف کے بارے میں پتا ہونے چاہیے معانی کے بارے میں پتا ہونے چاہیے یہ تو مجھے نہیں بتا میں نے کہا ان کا پتا ہونے چاہیے اسی کے ساتھ اصول ہے اس کو صرف آنی چاہیے نحب آنی چاہیے اس کو تلخیص آنی چاہیے معانی آنے چاہیے معارف آنے چاہیے مطالب آنے چاہیے تفسیر آنے چاہیے اس کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ ترجمے کے اصول ہیں اور آپ کو یہ ترجمے کو اصول نہیں پتا تو آپ صحیح غلط کی پیچان کیسے کریں میں نے کہا انہوں نے لکھا الحمدللہ رب العالم تاریخ اللہ کی ایک ہی ہے تو اس میں کیا غلط ہے میں نے کہا وہی تو اصول آپ کو نہیں پتا میں نے کہا علف لام کا ترجمہ کسی نہیں کرتا الحمد کے اشور میں علف لام جو لگا ہے الحمد ہوا ہے اس کا معنی ہم کریں اس کا معنی کرنا ضروری ہے میں نے کہا یہی تو آپ کو نہیں پتا اس کا معنی کرنا ضروری ہے میں نے کہا quarter علف لام ہڈابی ہے تو حمد نہیں ہوگا حمدن ہوگا حمدن للہ رب العالمین ہوگا اور حمدن للہ رب العالمین قرآن کے فساد کے بالکل خلاف ہے اے خلاف تو اللہ نے الحمد کیوں نادل کیا اس لئے اس کا معنی ہو رہا ہے اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اور ان کی تفسیر میں آج تقلیق ہے تعریف اللہ کی میں نے کہا اور کیا بتاؤں وہ کدہ نہ بتاؤں یہ بھی کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے حضرت نوح علیہ السلام جب کلا جگہ کو ساقی کیا یہ کیا ہے رئیسی بے شمار چیزیں ہیں تو میں کسی ایک اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ علم ایک بہت عظیم چیز ہے علم ایک بہت عظمت والی چیز ہے ہر شخص اس میں نہیں گھس سکتا اگر آنا چاہتا ہے تو اس کا ذاتہ ہوتا ہے ایک سوال آئے تھا پانچ سفات میں ہم نے اس کے ذواب کی کہ جو کیا بتاؤں ہم جنس پر اس کی کیوں حرام ہے اس کی کیا وجہ ہے میرے پاس پورا فتوہ ہے کوئی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے اس میں یہ حکمتیں ہیں وہ حکمتیں ہیں اس طرح اور اس طرح اس طرح کے لوگ کیا کریں دین ہماری عقل کتابیں تھوڑی اللہ نے نازل کیا ہماری عقل نے دین کتابیں ہونا ہے تو تب اس کو چلنا شروع ہوگی جب کوئی بندہ نئی نہیں موٹر سائیکل سیکھتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے یا کیوں وہ گیر بار بار لگنا وہ خود ہی لگنا چاہیے یہ گرنی بھی نہیں چاہیے اس کے سائیڈ پر کوئی چیز نکل رہنے سے یہ بندہ گرے نہیں گاری کا ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلی جو نہیں نہیں سیکھتا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے ایسی جو نیانے دین خود سیکھنا شروع کرتا ہے وہ اس طرح کی حکمہ نہیں اس طرح بھی ہونا چاہیے اس طرح بھی ہونا چاہیے اس طرح بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا سمجھیں جی بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز سیکھنا ہے دروازے کھلے ہوئے ہمارے مدرسوں میں پیج بھائی جتنی لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ تو جواد ہیں یہ جو ملکو سفید داری ملکو سفید داری مانشاء اللہ ان کے آٹھ نو بچے باری ساتھ فارغ ہوئے باری ساتھ فارغ ہوئے شام میں بزنس کے تو ایک سال کی چھوٹی لے گئے دور عدیس کے علم کے دروازے تو کھلے گئے ہمارے مدرسوں میں داخل ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں پاکستان بورڈ میں پاکستان گجومیٹرک بورڈ ہے چیہ پنجاب پاچہ کراچی کا اس میں عمر کی حد ہے نا کہ آپ اس عمر کے بعد میٹرک نہیں کر سکتے حد ہے اس کی اندر اب اس عمر کے بعد بیچلر نہیں کر سکتے مارے مدرسوں میں کوئی حد نہیں ہے آپ جس عمر میں چاہیں آ سکتے جس عمر میں چاہیں پڑ سکتے جس عمر میں چاہیں سیکھ سکتے آپ کل مدرسوں میں چڑھے دیں مجھے ایک برمی داخل ہے نا جیس وقت میں آ سکتے تو آئی بالکل مدرسوں والے یہ اطراز نہیں کریں گے کہ آپ کو پڑھنے رابطے سے پڑھئے ہیں میں نے ڈاکٹر بھی بننا ہے لیکن مائیڈیکل کالیج نہیں جانا ایسے تو نہیں ہوگا میں نے مدرس کے بعد پڑھنا ہے لیکن میں خود اپنا ترجمہ پڑھ پڑھ کے پڑھ 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 کے اس میں سمانہ دیکھا کیسا ہی ہوتا اور جب لوگ ایسا کرتے ہیں گمراہی پھیلتی ہے تباہی آتی ہے بھی شمار چیزیں ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی بتایا مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھئی بہت موتبر قسم کا شخص ہے اس نے کہا کہ امت کبھی غلطی پر جمع نہ ہو ایسا نہیں ہو سا بھئی یہ بالکل جھوٹ ہے پہلے تو بھئی توبہ کرو پھر میں پوچھتا ہوں اپنے بڑوں سے پتہ نہیں آپ کا نکاح بچا کیا نہیں بچا میں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت دمراہی پر جمع نہیں ہو سا آپ نے فلان صاحب کو سنا اور کہہ کیا اس کو بتا ہی نہیں یہ حدیث ہے رسول ہے اور کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کو اس کے اوپر بلیو کر رہے ہیں اب اس پر اعتماد لگا پتہ نہیں آپ کے نکاح کبھی اور دوسری بات ہے کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو فگر ہی نہیں آپ کا نکاح بچا ہے تو آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کسی حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے کسی حدیث کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا قرآن میں تقسیم وراست ہے کچھ کے بارے میں کرے گلت ہے جو میں نے حساب نکالیا وہ صحیح ہے جو قرآن میں تقسیم وراثت ہے یہ ملگوں کی گھڑی استغفر ہوگی ایسی عجیبت ہے جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ اس نوعیت کی چیزیں کرتا ہے اس کو ساری دنیا میرے پاس دو لڑکی آئے تھے مسئی بات سنا کے ختم کو تمہیں میرا ختمدیدہ موضوع نہیں ہے لیکن آج بات ایسی چلنے لی تو یہ ضرورت کی چیز ہے ہماری ذمہ داری ہے میرے پاس دو لڑکی آئے تھے ایک اینفل کر رہا تھا اور ایک پیش نہیں ایک خوکرا پاک سے اور وہ میرے پاس آئے تو میں نے اکرام کیلئے ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ایک کہتے ہیں خالے میں سے ہی جائز ہے یا جائز نہیں دوسرے نے کہا جائز ہے مسئید افسہ میں میں نے بس نیمہ ایک ویجہ صاحب کی دوکان سے لے کر آئے تھا پھر آپ کی دوکان کی ویجہ سے کہا ہوں دوسرے کو دیکھا دیکھیں چائز ہے خالے سے خالیا بخاری شریف میں تو یہ لے کر بخاری کا ایک ترجمہ علام ہوگا دوسرے مان کر گئے کرائے تھے دیکھیں بخاری میں میں نے ان سے کہا یہ بخاری یہ تو بخاری ہے ہی نہیں تو بخاری کا ترجمہ ہے یہ دیکھو صحیح بخاری میں کہا بخاری کا نام تو صحیح بخاری ہے ہی نہیں تو ال جامِ اب صحیح البخاری ہے یہ دیکھو چلیتے لیہاں منترجم یہ تو ترجمہ اصل بخاری ہے میں نے کھول کے لئے تھا میں نے کہا اس میں ایک صحفہ پڑھ دیں جاتا یہ تو میں نہیں آتی چلے کوئی بات نہیں میں نے قرآن ہمجی کھول کے لئے میں نے کہا اس میں ایک صحفہ پڑھ دیں تھے یقین کیجئے یہ شاکنگ تھا دوسرے میں ترجمہ پڑھوں پوچھوں گا ہے کہ ان کو سمجھ میں گے ترجمہ کرنا اپنی مرضی کا یہ اب یقین کیجئے وہ دونوں بل گئے ایک صفحہ قرآن کا نہیں پڑھ سکتا پڑھا انہوں نے غلط پڑھا ایک زبر میں نے کہا آپ کو دیکھیں یہ زبر کی جگہ زیر نہیں پڑھ رہا زیر کی جگہ پیش نہیں پڑھ رہا حسنی ہے وہاں میں نے کہا جو قرآن نے اسی پڑھتا رہا وہ مسئلہ کیسے حدیث سے نکالا خیر میں نے اسی لفت کے بات بھی اب یقین کیجئے انہوں نے انہوں نے سعودی یورپ کے ساتھ عیب کی نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت کے بطینوں جمع ہوگئے ایک امام بنا دو پیشے مقتدی بنے عیب کی نمازوں نے ایسے پھر ایک میرے بس آیا اسے متنفیر ہوگئے پھر دوسرا آیا پھر ایک اکیلہ رہ گیا وہ پھر یور گیا ہوگا پھر انہوں نے وہ مسئلہ چھوڑا ایک اور مسئلہ پر آیا پھر ایک اور مسئلہ پر آیا مشلے دن میں گیا ہی درمیزان بین میں تو وہاں مجھے ملا کہتے ہیں میں آپ مسلمان ہو گیا ایسی تحقیقات سے انسان کا مقصان ہوگا آپ کو قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے بلکت سیکھو ہمارا صبح و شام یہی زور ہے قرآن سیکھو بہی حدیث سیکھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو سمجھ کے پڑھو صبح و شام ہمارا یہ زور ہے صبح و شام ہماری کوشش ہے لیکن صحیح طریقے سے صحیح مستند طریقے سے ایسا نہیں کہ جو یہودیوں سے پڑھ گئے آپ ان سے پڑھ رہے ہیں جو گراسک انیورسٹری سے سند یہودیوں سے اسلام کے ڈگری لے گئے ان سے پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو یہ طریقہ ساتھ ہے لولا الاخنات حالا سندنا وہ دین کے پیچھے کسی کو ایک یہودی میں پڑھا دوسرے ایک مسلمانوں نے پڑھا دنوں میں فرق تو ہوگا بے انتہا فرق آج کبینیسی کی نظر مطلس مجنی کامل دنیلو فی قدر فرمی باقی درانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید نبیئی مصر نبیئی مشمد وعالیه وصحبی جبیئی وذبا یا تقبل منا انکا تصمیب علي نتب علينا انکا تتباب رشیم بطالینا صدر ومسر اللہ جو کہا سنا کہنے والا سنے والے ہم سب محتاج ہیں اللہ ہم سب کے مگری بنانے سے ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنانے سے اصل احسلیم فحمد سنیم اطافہ میں اللہ اپنے دین کے لئے ہم سب ضرور فرمائے اپنے دین کا نام لے با بڑائیے اللہ اپنی ذات کا نام لے با بڑائیے اپنے سے محتاج کرنے والے گا اپنے سے تعلق پکنے والے گا اللہ اپنی مفتانیت ہماری مفتانیت ہمارے اندر سے نکال دیسی ہے اپنا پیارا نور دیسی ہے اپنے نام کا اپنے نام کی پیار سب سب کو اطافہ کرنے گا اپنے نام کا تعلق ہم سب کو اطافہ کرنے گا اپنے نام کی جاشتی ہے ہم سب کو اطافہ کرنے گا ہم ٹھیکے ہو چکے ہیں اے اللہ دنیا کے انگینے میں جا چکے ہیں دنیا کے انگینے میں کھو چکے ہیں کرنا ہم سے کرنا ہم سے کرنا ہم سے کھو چکے ہیں اپنا نام سندہ کے لئے گھر سے دکلنے کی توفی不會 اے اللہ اپنے نام کی ورکتیں ہم سب کو اطافہ کرنے گا اپنے نام کی جاشتنے ہم سب کو اطافہ کرنے گا اے اللہ جو جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں کروں میں اس پ Ps اے اللہ اے اللہ صبح کی بگری بنا دیسی ہے اے اللہ صبح کی بگری بنا دیسی ہے اے اللہ جو لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں مماریوں کی وجہ سے معلومی کی وجہ سے حالات کی وجہ سے نگائی کی وجہ سے خلاف کی وجہ سے جلال تعلیم و معاملات کی وجہ سے پرشان اہلہ سب کی پرشانی و حدود فرد کی سیئے امین کرم سے دور فرد کی سیئے مدنات قبل مندر اندکان اسموڑا لی تجوالینا اندکان تبتاوہ کروشی رسول اللہ تعالیٰ لفنی فکرم و شماد و آلہ وسابق اگر اسے اللہ کا نام سننے کے لئے نکلنے کی بڑی بردت ہے بڑی بردت ہے ہفتے میں ایک دن پکا ہوتی ہے کہ اللہ کا نام سننے چاہتا ہے ایک دنہا اس سے جو اولئے سن لیتے ہیں وہ تک مشہوری میں ہے لیکن اس سے اگر کوئی چلابت کے مضموطی آتی ہے دن بختری آتی ہے بختری آتی ہے لنس وغیرہ ممبرشپ لیتے ہیں تاکہ بندہ پابندی سے آئے گا تو پتہ اس کو حدما پیسی نہ دینے پر پابندی سے آتا ہے وہ پابندی سے آتا ہے تو پھر معمولات آگے برتے اس کا آگے ہوتا ہے ایسے انسان اپنے آنے کی معمولات کی پابندی رکھیں پابندی رکھنے میں جو فائدہ ہے وہ اس کے فائدہ نہیں کوئی مولانٹرلی آئے منہ آجاتا ہے اس سے فائدہ نہیں کرتا پابندی سے آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی